یہ دیکھیں جی بیورز پائے اچھے طریقے سے بھون گئے ہیں میں آپ کو ان کو سنگھا بھی سکتی لیکن کیونکہ نہیں ہے یہ پوسیبل تو میں بتا دوں کہ آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کے اندر سے بلکل بچوں السلام علیکم بیورز ساس بہوکے کچن میں ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں جی پائے تو پائے کی ریسیپی جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ بلکل سمپل ہے ہم اس کی کوئی یخنی تیار نہیں کر رہے کچھ ایسا نہیں ہے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو جی ہمیں پائے بنانے گرے جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے پاس دو پیاز ہیں بڑے سائز کی یہ دیکھیں تین ٹماتر ہیں چھوٹے سائز کی اور اس میں ٹماتر زیادہ ایڈ نہیں کرنے کیونکہ اس کا شورپے میں ہمیں بلکل بھی کھٹاس نہیں چاہیے یہ ہے جی لیسن لیسن اس میں زیادہ ڈالے گا کیونکہ پائے اچھے پکے ہونے کی نشانی یہی ہے کہ آپ کے پائے کے سالن میں سمیل بلکل نہیں ہو تو جو لیسن ہے وہ اس کی سمیل کو ختم کرے گا یہ ہے جی ادرک ادرک تھوڑی ہے ایک چمچ پسا ہوا سکھا دھنیا آدھی چمچ حلدی دو چمچ بھر بھر کے لال کھانے میں ڈانے والی جو میرچ ہے دو چمچ نمک اور یہ ہے جی ہمارے پاس گرم مسالہ جس میں دو ہیں بڑی لائچی دو پیسیز ہیں دارچینی کے اور چند دانے ہیں کالی مرچ کے یہ بھی سمیل ختم کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں ہم یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور یہ جتنی مقدار چیزوں کی ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں جی آٹھ ہمارے پاس پائیں ہیں جو ہم پکا رہے ہیں یہ دیکھیں ان کو اچھے طریقے سے ساف کیا ہوا ہے واش کیا ہوا ہے اور اب ہم ان کو سٹارٹ کریں گے لے جی پیاز ہم نے کاٹ کے جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور آئل اس میں ڈالا ہے ہم نے اور پیاز ڈال دیا ہے اس کو آپ نے کچھ براون نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا اب اس میں ہم ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنے لگے ہیں یہ سارا کچھ پکڑیں اس میں ڈال دیں اور لیسن میں بتانا بھول گئی تھی یہ دو پوتھیاں جو ہوتھی ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ وہ کہہنا کہ کل ہے اتوار اور گیس آ رہی ہے بڑی ودیا قسم کی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ صبح ناشتے میں ہو جائیں پائے تو یہ دیکھیں گی سارا کچھ جا رہا ہے بیچ میں یہ رکھیں یہ بھی نمک بھی چلا گیا یہ نچیں بھی چلی گئیں یہ حلدی بھی چلی گئیں اور یہ اس کو مکس کر کے سب سے اینڈ پہ اس میں چلے جائیں گے پائے شریف سارے پائے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لے جی اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں پانی یہ پانی ڈال گیا اب آپ نے اس کو کرنا ہے مکس اور پھر آپ نے بھول دانا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کوئی ڈراما کوئی مووی کیونکہ ویکنڈ ہے تو اس کو ہم نے پکانا ہے اوور نائٹ ہلکی آگ پہ جو ہوتا ہے ابھی اس پانی کے اندر ان کو اچھے طریقے سے گلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی بھنائی کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بھول آگ اس کی پھول تیز تھی اس کو ابالے آنے شروع ہو گئے ہیں اور اب میں اس کی فلیم کم کر دوں گے اب یہ ایک پایا جو ہے وہ آپ کو اوپر نظر آرہے تو آپ میں ٹینشن نہیں یہ ڈوبا کیوں نہیں ہوا یہ ابھی جب ہلکی آگ پہ اس کو کر دیں گے تو جیسے جیسے یہ گوش تھوڑا سا گلے گا مسالہ گلے گا تو ان کا سائز تھوڑا سا ریڈیوز ہو جاتا ہے تو پریشان نہیں ہونا اب اس کی آگ ہم ہلکی کر دیں گے اور اس کو ہلکی آگ پہ پکھنے لیں گے یہ دیکھیں بیوز ہمارا مسالہ جو ہے اس میں گل گیا اس کے اندر آپ دیکھیں آپ کو ثابت مغیرہ نظر نہیں آرہے یہ مسالہ مسالہ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے یہ پائے باہر نکال لیں اور مسالے کو اچھے طریقے سے بھون کے اس میں دوبارہ پائے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی پائے ہم لوگ ہے وہ مسالے سے الگ کر لیں اور ایس میری لکڑی کی ڈوئی ایک چھوی کڑ ٹوٹ گئے تو میں آج یہ یوز کر رہی ہی بنا لکڑی کی ڈوئی سی آپ پائے بنائیں گے اسکہ اندر کالی میرس کو ہم نے کی وہ نہیں نکالی پائے کے ساتھ ہم نے دھارچی نکال جی نکال جی کالی میرس اس بھون گیا اس ٹیش پہ میں آج کر ہم اس میں دھائی یہ تقریبا چار بھر 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 چمچ دھائی کے آج اس میں آج کریں گے اس کا پانی پھوشک ہونے تھا ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے پھر ہم اس میں پائے آج کریں گے یہ دیکھیں جی دھائی کے بھون گیا اب میں اس میں پائے آج کے نکالے تھے اور اس کے گرم مسالہ جو پر نکالا تھا وہ بھی آج کر دیں گے یہ دیکھیں جی پائے اس میں آج کر دی ہیں اور یہ آج کی ٹپ اس سٹیج پہ آپ نے اس میں آج کر نا ہے دیسی گھی یہ گھر کا بنا دیسی گھی میں اس میں آج کر رہی ہوں بھر بھر کے آپ کو بتا دیتی ہوں ایک اور دو تقریبا آپ 3 کہ لیں کہ یہ 3 کم دیسی گھی ہے یہ اس میں چلا گیا اس کو اب آپ نے اچھے طریقے سے بھون ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو سمیل کریں سمیل سمیل ہو جائے سمیل 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 ختم ہو جائے پانی آئے پانی آئے دیکھیں جی بیوار اچھے طریقے سے بھون گیا میں آپ کو سمیل بھی سکتی لیکن کیونکہ نہیں ہے یہ پوسیبل تو میں بتا دوں کہ آپ نے اس کو اتنا بھون ہے کہ اس کے اندر سے بل کچھو بلکل ختم ہو گئی اور یہ بھی آپ تھوڑا سا نا دیکھ میں میس میس سا ہو جاتا سائی تو مسالہ لگ جاتا ہے لیکن پانی میں پانی پانی میں اگر پانی میں زیادہ کروں گی کیونکہ میں نے ہلکی آگتے ساری رات پکانا ہے اگر آپ کو جلدی پکانا اور سوڑا پانی پانی سوڑ گیا پانی سوڑ گیا پانی سوڑا دی سوڑا مصاف سوڑا کریں میرے کریں مسالہ ہم مسالہ سوڑا پانی سوڑا ساکت ہے آپ کا پھانے کا بطن بہت گندہ بورا لگتا ہے تو جی اب اس میں جیسے ہی اوبالہ آئے گا ہم اس کے آگ بلکل دھیمی کر دیں گے جیسے کہ ہم دم لگاتے ہیں چاوال کا تو ویسے یہ سارے رات پکیں گے اور ابھی آپ کو یہ کلر جو ہے اس کا اورنج اورنج نظر ہے جیسے آپ نورملی کوئی بھی شورپا جب بناتے ہیں تو اس میں پانی آئٹ کرتے ہیں تو پہلے کلر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اب جب ہم اس کا چولہ بند کریں گے فائنلی جو ہے وہ ہم آپ لوگ اس کے تب دکھائیں گے یہ دیکھیں جی بیورز یہ ساری رات پکتے رہے ہیں پائے اور اب یہ بلکل ریڈی ہیں اوپر میں نے تھوڑا سا گرم مسارہ ڈال دیا ہے بلکل تھوڑا سا باقی ہم پیالے میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی کتنے اچھے طریقے سے گلے ہوئے ہیں ساری رات یہ پکے ہیں اور اب ہم کریں گے جیس کا ناشتہ ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل یہ رکھیں اس کی پوری بوٹی اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لکس دکھاتے ہیں سو جی یہ دیکھیں بیورز یہ ہم نے پائے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور ان کی فائنل لکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر صرف تھوڑا سا گرم مسارہ ڈال کیا ہے اس میں میں نے کوئی دھنیا ڈال نہیں کیا پائے کے شوربے پر کبھی بھی دھنیا ڈال نہیں کرتے کیونکہ پھر پائے یا آلو گوش یا کورما سب کے شوربے میں کوئی فرق نہیں لگتا اس پر جس آپ نے ایک پینچ آؤٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی پائے بلکل رہ دی ہیں اب آپ انجوئی کریں گے اس کو اور کیپ لائکنگ اینڈ شیئرنگ می ویڈیو سا جب وہ کچھ پینکران کی میرے آپ ہماری مجھے اور میں کریں گوشیریں گے اللہ حافظ